جنرل فیز ریٹائر جنرل ہے اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جناہ اور سملہ کروایا ہے آپ ان کو بلا تک نہیں سکتے اتنے بے بسن سر آپ دیکھیں وہ اس کمیٹی میں میں رہو نہیں اگر میرے کمیٹی کی حصہ ہوتا تو جنرل فیز کیا اس کے اچھے بھی آجا ہے بات یہ ہوتا ہے جب یہ خود فیصل وارڈا سب بتا رہا ہے کہ وہ سازش میں ملوز تھا خود فیصل وارڈا جس کے قربی ساتھی تھا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ خود فیصل وارڈا والا کیس میں جنرل فیز نے مجھے دنکی دیئے جنرل فیز نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے مجھے دنکی دیئے کہ ویڈرو کرو اور ڈیڑھ گھنٹر تک جنرل مجھے سیکٹر آفیس میں بٹھا کے اور مجھے دنکی دیتا رہا اور بعد میں میں نے کہا مجھے قتل کرو ویڈرو نہیں کروں گا جنرل فیز فیصل وارڈا کے حق میں اس کے پیٹیشن واپس دے رو تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور ذرا یہ فیصل وارڈا سب سے پوچھ دیں کہ وہ کیا تھا معاملات وہ بات ہی ہے تو ساری صورت کیا اللہ آپ کے سامنے میں اپنے طور پر اس وقت جب بھی آئیس آئی کے سربراہ تک تب بھی بول رہا تھا اور ٹیٹی فور نیوز کا نصیب زیراکشو دیکھ لیں اور جی ٹی وی کا جو خاتون کیا نام ہے اس کی شوم دیکھ لیں میں نے وہاں یہ کہا ہے یہ آج میں نہیں کہا رہا ہوں جب جنرل فیز آئیس آئی کے سربراہ تھے اس وقت بول رہا تھا تو میرے بھائی یہ بات آپ کسی اور سے بات کر لیں مجھ سے یہ بات نہیں کر سکتے کیا ہم بول نہیں سکتے اللہ نے مجھے زبان بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے کہ میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں اور جو آپ بیروکریسی کال دے گئے جو بیروکریسی ہے میرے کمیٹی کی ذریعہ میں اندھت کیال کیا زرہ پوچع بیروکریسی سے اچھے لوگ موجود ہے بیروکریسی میں ہے اور زرہ ان لوگوں سے پوچھے جو پاکستان سے بار اورسیز ہے جو اچھے لگے جو پاکستان کی خدمت کر رہے پاکستان کے لیے رمیٹنس بیج رہے اپنے گھر والوں کا خیال لگ رہے جو عارمی کی خلاف بول رہے جو عدلیہ کی خلاف بول رہے جو پاکستان کی خلاف بول رہے ان کے پاسپورٹ اور سارے چیزیں زب کرنے چاہیے بلوک کرنے چاہیے زندگی ایک بار ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دا دی جائے بلاول بٹو صاحب نے مایوسی کا اظہار کی ہے کہ ہم کچھ خاطر کو آپ پرفارمس نہیں دے سکے ہم نے اداروں کو کتنی اختیارات دے دیئے ہیں انہوں نے ڈسپائنٹمنٹ شو کیا نہیں ایسا تو نہیں بولا ایسا تو نہیں بات دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے پالیسی بنانا چاہیے کہ آگے چلتی ہمارے ایڈیاس آنے یہ نہیں بولا اور میں بلوک کرتا ہوں بلاول بٹو صاحب کی جگہ میں آپ کو جاب دیتا ہوں آپ کا ایف ایٹی ایف سے نام نکلنے میں بلاول بٹو زرداری کا بڑا آگا ہے آپ جی ایس پی پلس جو سول آزار ڈالر جو آپ کو ایک ریمیڈی مل رہی ہے اس میں بلاول بٹو زرداری صاحب کا آگا ہے آپ کا سی پیک سٹارٹ کرنے میں بلاول بٹو زرداری صاحب کا آگا ہے آپ کو سعودی عرب یوری نے جو پیسی دی ہے وہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی کامیاب خارج آپ پالیسی کے حالے سے آپ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے تو پاکستان کو تنہا کر دیئے تمام مالک سے لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب کی خارج آپ پالیسی کے وجہ سے یہ ساری چیزی آپ کے سمجھ چل رہی ہے اور آپ آئیم ایف سے بھی آپ کی دوستی ہو رہی ہیں عمران خان صاحب پر دسترہ کیس بنا چھے وزراء آزم کا عدالتی قتل ہو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلکل سب سے پہلے تو میں جوڈیشری کی اپنمنٹ کے خلاف ہوں میرے نظر میں یہ ہوگا کوئی ریٹائر جج نہیں ہونا چاہیے کوئی ریٹائر کو ریکرٹ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کوئی سماجی رینما ہونا چاہیے یا سیاسی شخصیت ہونا چاہیے میرے سے یہ تجویز ہے کیونکہ ججز نے بہت بڑا کام کیا پاکستان کی جوڈیشل سٹم کو اترینہ نمبر پر پہنچا دیا انہوں نے بڑے کام کیے جل سارے خالی ہو گئے سب کو انصاف مل گیا جنرل فیض کی میرے خان میں وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو لینا چاہیے تاکہ جو باقی جو کچھا کچھ ہے جو نا ایڈیم پسٹے پولنی جنرل فیض ہو گیا دیکھیں جنرل فیض ہو گیا یا دوسرے لوگ ہو گئے جس طرح آرمی کے اندر اس نے اپنا تفریح بنایا جس طرح آرمی کے اندر انہیں نے آسانی سے کور کمانڈر ہاؤس آمباد میں جس کو جناہ اس کہتے ہیں لاور کا جس کو جناہ اس کہتے ہیں تو میں یہ سمجھ رہوں کہ میں تو آپ کی توسے سے آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ ٹی وی ٹاک شوک میں شو میں یا پاکستان سے باہر میں یا پاکستان کے اندر جو پولٹیکل پارٹی میں ریٹائر لوگ موجود ہیں آرمی کے ان سب کا اوقع پانی بند کرنا چاہیے ان سب کو جو نا ٹی اے ٹی اے پینشن اس کو بند کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے آپ آپ کی پارلیمنٹ تین سو بیالیس ممران ایک سو دو سینٹ کے ممران بے بس ہے تو آپ کی توسے سے آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ ٹی وی ٹاک شوک میں شو میں یا پاکستان سے باہر میں یا پاکستان کے اندر جو پولٹیکل پارٹی میں ریٹائر لوگ موجود ہیں آرمی کے ان سب کا اوقع پانی بند کرنا چاہیے ان سب کو جو نا ٹی اے ٹی اے پینشن اس کو بند کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے آپ آپ کی پارلیمنٹ تین سو بیالیس ممران ایک سو دو سینٹ کے ممران بے بس ہے تو آپ کی توسے سے آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ ٹی وی ٹاک شوک میں شو میں یا پاکستان سے باہر میں یا پاکستان کے اندر جو پولٹیکل پارٹی میں ریٹائر لوگ موجود ہیں آرمی کے ان سب کا اوقع پانی بند کرنا چاہیے ان سب کو جو نا ٹی اے ٹی اے تین سو بیالیس ممران ایک سو دو سینٹ کے ممران بے بس ہیں جنرل فیض ریٹائر جنرل ہے اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جناہ و اسمبلہ کروایا ہے آپ ان کو بھلا تک نہیں سکتے اتنے بے بس ہیں صرف دیکھیں وہ اس کمیٹی میں میں رہو نہیں اگر میرے کمیٹی کی حصہ ہوتا ہے تو جنرل فیس کیا اس کے اچھے بھی آجاتا ہے بات یہ ہوتا ہے جب یہ خود فیصل وارڈا سب بتا رہا ہے کہ وہ سازش میں ملوز تھا خود فیصل وارڈا جس کے قربی ساتھی تھا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصل وارڈا والا کیس میں جنرل فیز نے مجھے دنکی دیئے جنرل فیز نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے مجھے دنکی دیئے کہ وجو کرو اور ڈیڑھ گنٹر تک جو نہ مجھے سیکٹر آفیس میں بٹھا کے اور مجھے دنکی دیتے رہے اور بعد میں میں نے کہا مجھے قتل کرو وجو نہیں کروں گا جنرل فیز جنرل فیز کے فیصل وارڈا کی حق میں اس کے پیٹیشن واپس دے لو تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور ذرا یہ فیصل وارڈا سب سے پوچھ دیں کہ وہ کیا تھا معاملات وہ بات یہ ہوتا ساری صورتی حال آپ کے سامنے میں اپنے طور پر اس وقت جب بھی آئیس آئی کی سربراہ تک تب بھی بول رہا تھا اور ٹیٹی فور نیوز کا نصیب زیرا کا شو دیکھ لیں اور جی ٹی وی کا جو خاتون کہنا میں اس کی شوم دیکھ لیں میں نے وہاں یہ کہا ہے یہ آج میں نہیں کہہ رہا ہوں جو جنرل فیز آئیس آئی کے سربراہ تے اس وقت بول رہا تھا تو میرے بھائی یہ بات آپ کیسے اور سے بات کر لیں مجھ سے یہ بات نہیں کرسے تو کیا ہم بول نہیں سکتے اللہ نے اللہ نے مجھے زبان بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے کہ میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں اور جو آپ بیروکریسی کال دے گئے جو بیروکریسی ہے میرے کمیٹی کی ذریعہ میں انکیال کیا ہے پوچھے بیروکریسی سے اچھے لوگ موجود ہے بیروکریسی میں ہے اور ذرا ان لوگوں سے پوچھے جو پاکستان سے بار اور چیز ہے جو اچھے لگے جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ریمیٹنس بیج رہے ہیں اپنے گھر والوں کا خیال لگ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو آریمی کی خلاف بول رہے ہیں جو عدلے کی خلاف بول رہے ہیں جو پاکستان کی خلاف بول رہے ہیں ان کے پاسپورٹ اور سارے چیزیں ضب کرنا چاہیے بلوک کرنا چاہیے زندگیر بار ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت لگی جائے مزشتہ روز بلاول بٹو صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا کہ ہم کچھ خاطر کو آپ پرفامس نہیں دے سکے ہم نے اظہاروں کو کتنی اختیارات دے دیئے انہوں نے ڈسپوائنٹمنٹ شو کیا نہیں ایسا تو نہیں بولا ایسا تو نہیں بات دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے پالیسی بنانا چاہیے کہ آگے چلتی ہمارے ایڈیا ساہیے یہ نہیں بولا اور میں بلوک کرتا ہوں بلاول بٹو صاحب کی جگہ میں آپ کو جاب دیتا ہوں آپ کا ایسے ایٹی ایپ سے نام نکلنے میں بلاول بٹو زرداری کا بڑھا ہے آپ جی ایس پی پلس جو سول آزار ڈالر جو آپ کو ایک ریمیڈی مل رہی ہے اس میں بلاول بٹو زرداری صاحب کا آت ہے آپ کا سی پیک سٹارٹ کرنے میں بلاول بٹو زرداری صاحب کا آت ہے آپ کو سعودی عرب یوری نے جو پیسی دی ہے وہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی کامیاب خارج آپ پالیسی کے حالے سے آپ تو پی ٹی آئی کی حکومت میں تو پاکستان کو تنہا کر دیئے تمام مالک سے لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب کی خارج آپ پالیسی کی وجہ سے یہ ساری چیزی آپ کے سموز چل رہی ہے اور آپ آئیم ایف سے بھی آپ کی دوستی ہو رہی ہیں عمران خان صاحب پر جس طرح کیس بنا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ